بہت شکریہ آئینی بینچ کا سربراہ جسٹس امین الدین خان کو بنا دیا گیا لیکن تین جج سائبان جتے انہوں نے مخالفت کی جس سے پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ حکومت نے ڈائریکلی آئینی بینچ کے ججز کی تائناتی کر دی ہے دیکھیں جو جوڈیشل کمیشن ہے اس میں حکومت کی نمائندگی بھی ہے اپوزیشن کی نمائندگی بھی ہے بار کی نمائندگی بھی ہے اور جوڈیشری کی نمائندگی بھی ہے اور کسی کو بھی اکثریت حاصل نہیں ہے کوئی دوسری طرف سے انڈورس کرے گا تو جو ہے وہ بات کامیاب ہوگی حکومت کے پاس وہاں پہ پانچ ووٹ ہیں تو اکثریت جو ہے وہ سات کی بنتی ہے تو جب تک دو غالباً ایک ججز میں سے اور ایک بار کے نمائندے نے اس موقف کو جو اس وقت فیصلے کی صورت میں ہے بارے سامنے ہے اسے انڈورس کیا ہے تو فیصلہ ہوا ہے اب یہ کہنا کہ کیونکہ ایک کام میری مرضی سے نہیں ہوا تو لہٰذا وہ غلط ہے اس کا ہر طرح کا تاثر جو ہے وہ منفی ہے اور اگر میری مرضی سے ہو تو وہ لیگل بھی ہے وہ پوزیٹیو بھی ہے تو یہ رویہ تو کسی جگہ بھی نہیں چل سکتا ایک جوڈیشل فورم ہے اس میں سبی کی نمائندگی ہے کسی کو اکثریت حاصل نہیں ہے تو کنسنسس کے ساتھ ہی سارے فیصلے ہونے ہیں اور یہ فیصلہ بھی کنسنسس کے ساتھ ہوا ہے اچھا رانس صاحب 26 یعنی ترمیم کے خلاف جو درخواستیں ہیں ان میں دو سینئر ترین ججز ہیں جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منیب صاحب انہوں نے فل کورٹ بنانے کے لیے باقاعدہ چیف جسٹس کو خط لکھ دیا ہے جس سے ایک دفعہ پھر یہ لگ رہا ہے کہ شاید عدلیہ میں ہمیں وہی تقسیم شاید نظر آئے گی جو قاضی صاحب فائز عیسیٰ کے زمانے میں واضح ہو گئی تھی یہ ڈیوائیڈ نہیں ہے یہ ڈیوائیڈ کے ساتھ ایڈونچرزم ہے یہ وہی ایڈونچرزم ہے جس کے تحت جو ہے وہ وہ ڈیم بنانے کے لیے جو ہے وہ فانڈ ریزن کا کام شروع ہوا تھا بادشاہ ڈیم بنانے کے لیے یہ وہی ایڈونچرزم ہے جس کے تحت غدرہ آزم کو جو ہے وہ گھر بیجا جاتا رہا ہے یا جیل بیجا جاتا رہا ہے یہ وہی ایڈوینچرزم ہے جس کے ساتھ کانسٹیوشن ری رائٹ ہوتا رہا ہے تو یہ ایڈوینچرزم یہ نہیں چلے گا 26 آئینی ترمیم کا کے اوپر بینچ بنانا اس کے اوپر پٹیشن کی سماعت کرنا یہ غیر آئینی ہے آئین کا آرٹیکل 239 پڑھ لیں اس میں جو لکھا ہے تو اس کے بعد پھر کیا جواز ہے اس بات کا کہ جی فل کورٹ بینچ بنایا جائے کس مقصد کے لیے کہ جی 26 ترمیم کو جو چیلنج ہوا ہے اس کی سماعت کی جائے وہ چیلنج ہو ہی نہیں سکتا آئین اس کو پرمیٹ ہی نہیں کرتا آئین میں گنجائش ہی نہیں ہے یہ پارلیمنٹ کا پراؤگٹیو ہے تو یہ چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ مہم جو ہی جو ہے یہ اداروں میں جو کچھ لوگ بیٹھ کے کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے اور اس کی شاید اب گنجائش بھی جو ہے وہ باقی نہیں ہے ران صاحب بلاول بٹرو نے جوڈیشل کمیشن سے نام واپس لیا اور ایک تاثر یہ ہے کہ شاید وہ شہباز حریف صاحب سے کچھ معاملات پر ناراض ہیں اس وجہ سے کیونکہ ان کی باتیں نہیں سنی گئی ہیں نہیں بلکل ایسا نہیں ہے ان کا بڑا کردار ہے اس جوڈیشل کمیشن کو بنانے میں ان 26ویں ترمیم کو بار آور اور کامیاب کروانے میں وہ جو کنسنسس کریئٹ ہوا ہے اس کنسنسس کو کریئٹ کرنے میں ان کا بہت اہم کردار ہے اور وہ ایک اپنی پارٹی کے چیرمن ہے تو یہ ایک رائے موجود تھی کہ ان کا ایک پارٹی کے چیرمن کے طور پر وہاں پہ بیٹھنا جو ہے وہ چیزوں کی حساسیت میں اضافہ کرے گا اور جو بھی نمائندہ ان کی طرف سے بیٹھے گا کرے گا تو وہی جو وہ وہ کہیں گے یا ان کی جو ڈائریکشن ہوگی تو اس لیے ان سے یہ بات ہوئی پرائیم ایسٹر نے بھی کی ہو سکتا ہے پریزیڈن صاحب کا بھی یہی ویو ہو تو یہ معاملہ جو ہے یہ ان کا نام آنے کی تجویز اور پھر واپس لینے کی تجویز ہے یہ ان کی کنسنٹ سے ان کی مشابرت سے جو ہے وہ ہوا ہے اور یہ دونوں طرف پوزیٹیو نیگٹیو جو ہے وہ چیزیں تھیں تو میرا خیال ہے پھر سینس پریویل یہی ہوئی کہ انہیں ایس پارٹی چیئرمن جو ہے وہ شاید یہ ان کے لیے بیٹھنا جو ہے وہاں پہ وہ ان کے یعنی حسیت مرتبے اور پوزیشن سے متابقہ نہیں رکھتا تھا رانج صاحب یہ رائے وزیراعظم صاحب نے دی تھی بلاول کو نہیں یہ کومن جو ہے وہ ڈسکشن ہوتی رہی ہے وزیراعظم صاحب نے کوئی بطور خاص یہ بات نہیں کی اور جو یہ لاہور میں ایک میٹنگ ہوئی تھی اس میٹنگ میں یہ سرسری ڈسکشن ہوئی تھی اور اس کے بعد میرا خیال ہے کہ بلاول صاحب نے پھر خود ہی یہ فیصلہ کیا اور سرویسز چیف کی مدت ملازمت میں توسیق کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اجلت میں یہ فیصلہ کیسے ہوا کیونکہ رانج صاحب اس سے پہلے جنرل باجوہ کی بھی جو ایکسٹینشن دی گئی تھی اس کے بعد تمام جماعتیں جو تھی اس پر پچتائی تھی کیا وجہ کیا تھی مدت ملازمت بڑھانے کی وجہ یہی ہے کہ چیف آف آدمی سٹاف کی تائناتی کا جو سال شروع ہوتا ہے نا وہ سال پھر جو ہے نا وہ اسی چیز میں گز جاتا ہے آپ پچھلے سال آپ دیکھ لیں کہ دو ہزار نومبر دو ہزار بائیس میں جو ہے وہ مجودہ آرمی چیف کی تائناتی ہونی تھی تو نومبر دو ہزار اکی سے لے کے نومبر دو ہزار بائیس ساکھ آپ یہ دیکھ لیں کہ کیا کچھ ہوا ہے دھرنے ہوئے ہیں لانگ مارچ ہوئے ہیں شاٹ مارچ ہوئے ہیں گراو ہوئے ہیں رابل پنڈی میں انسانوں کا سمندر جو ہے وہ لانے کی بات ہوئی ہے تو ایک تو یہ چیز میرا خیال ہے کہ ان ذہنوں میں مجود تھی جنہوں نے اس طرف جو چاہا کہ اس مدد میں جو ہے وہ اضافہ کیا جائے اور دوسرا یہ ہے کہ آرمی چیف جو ہے وہ تھری پلس تھری ہوتا ہے نا جو دیکھ رہی میں آیا ہے وہ باجوا صاحب ہوں یا کیانی صاحب ہوں تو پھر کیا فائدہ اگر تھری نے بعد میں پھر پلس تھری ہونا ہے تو پھر اس حجان اور اس صورتحال کو فیس کرنے سے کیا فائدہ اور ویسے تو خیر آرمی چیف یہاں پہ گیرہ گیرہ سال بھی رہے ہیں نونوں سال بھی رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ پانچ سال کو مدد میں اضافہ ہوا ہے یہ تھری پلس تھی تو سکس بنتا ہے تو یہ ایک سال کی کمی ہوئی ہے آپ سمجھیں اچھا ران صاحب مولانا نے جو بات کی ہے کہ جو چیزیں چھت بیسویں آرمی ترمیم سے نکالی گئیں وہ واپس لا رہی ہے گورنمنٹ اور یہ ٹھیک نہیں ہے آج تحریک انصاف کے وقت سے بھی ان کی ملاقات ہوئی اور شاید ملگی تحریک چلانے کا بھی وہ اعلان کر رہے ہیں جس میں شاید مولانا صاحب بھی ان کے ساتھ ہوں گے سپیشل یہ جو سرویسی چیف والا معاملہ ہے اس پر نہیں سرویسی چیف کا معاملہ تو چھبیسویں ترمیم میں نہیں تھا پہلے بھی نہیں تھا تو اس کو تو نکالنے والی بات نہیں کوئی چیز بھی ایسی جو چھبیسویں ترمیم کے پہلے اریجنل مسودے میں تھی اور بعد میں اگر اس کے اوپر کنسنسس نہیں ہوا اس کو نکالا گیا الادہ کیا گیا اور اس کے بعد چھبیسویں ترمیم جو ہے وہ پاس کروائی گئی اب بھی ان میں سے کوئی چیز بھی اگر لائی جائے گی تو مولانا کو آن بورڈ لیا جائے گا مولانا سے بات ہوگی اور اگر ہوا تو مشاورت سے ہوگا بنا نہیں ہوگا